مولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے وعدوں کی پی ٹی آئی حکومت وعدہ وفا کرنا ہی بھول گئی جنوبی صوبہ پنجاب صوبے کا قیام ناروں سے آگے نہ بڑھ سکا سرائی کی خطے کے باسیو کا دریمنا مطالبہ تاہال نظرانداز ہے جنوبی پنجاب صوبہ بنا نہ ہی سیکریٹریٹ بنا سو دنوں میں صوبہ دینے کا وعدہ کرنے والے اپنے احد کو پورا ہی نہ کر سکے جنوبی پنجاب صوبہ تحریک ایک بار پھر زور پکڑنے لگی ہے لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب صوبے کے نام پر عوام کے ساتھ مزاق کیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا یہ شیر پورا بیٹھتا ہے پی ٹی آئی حکومت پر جو وعدہ وفا کرنا ہی بول گئی الیکشن سے قبل نراض عراقین کا جو گروپ الگ ہوا تھا نون لکھ سے ان کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ جوڑا تھا کہ نیا صوبہ دیا جائے گا لیکن سو دنوں کا بات کر کے اب ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے حکومت اس بار میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی جنوبی پنجاب صوبے کا قیام ناروں سے آگے نہ بڑھ سکا ہر شخص کے زبان زدیام یہی بات ہے کہ نیا صوبہ کب بنے جا رہا ہے سرائی کے خطے کے باسیوں کا درینہ مطالبہ تاحال نظر انداز ہے جبکہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا نہ ہی سیکیٹریٹ سو دنوں میں صوبہ دینے کا وعدہ کرنے والے اپنے احد کو پورا نہ کر سکے جی ہاں جنوبی پنجاب صوبہ تحریک ایک بات پھر زور پکڑنے لگی ہے علی گی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے جنوبی صوبہ کے نام پر عوام کے ساتھ مزاق کیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نئے صوبہ کے حوالے سے جو کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ دیا جائے گا سو دنوں کے اندر دیا جائے گا لیکن اب تک ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا اور ہر شخص کے زبان زدیام یہی بات ہے کہ کب یہ صوبہ بننے جا رہا ہے عوام کے مسائل کب حل ہوں گے نمائندے بھی جو ہے وہ اس پر بات کرنے کے لیے کاثر ہیں جو پیٹے حکومت کی لیڈرشپ ہے وہ بھی دعوے کرتی رہی لیکن جب وزیر آزم عمران خان الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے کہ نیا صوبہ دیا جائے گا لیکن جب وزیر آزم بنے تو ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا نئے صوبہ کے حوالے سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کپسان اپنی حکمت عملی بدلتا رہتا ہے اس سے ظاہر گیا جا سکتا ہے کہ ابھی حکومت اس بارے میں اتنا سیریس نہیں ہے جنوبی پنجاب صوبہ کا قیام ناروں سے آگے نہ بڑھ سکا ہے سرائک خطے کے باسیوں کا درینہ مطالبہ تحال نظر انداز ہے جنوبی پنجاب صوبہ بنا ناہی سیکرنٹیریٹ سو دنوں میں جو کہتے تھے کہ صوبہ دیں گے اب ایک سال گزنے کے بعد بھی صوبہ پر بات نہیں کی جا رہی جی ہاں بہت سے وعدے کیے گئے اور یہ وعدے محض ناروں تک محدود رہے ہیں جنوبی صوبہ تحریک ایک بات نہیں زور پکڑنے لگی ہے مزید جانتے ہیں جنید انور سے جنید انور بتائیے گا تحال نظر انداز کیا گیا ہے یہ سرائکی خطے کے باسیوں کا درینہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے جانب سے جنوبی پنجاب صوبہ سو دن کے اندر بنانے کا وعدہ کیا دوزار اٹھارہ کے اندر وعدہ کیا دوزار اٹھارہ مکمل دوزار انیس مکمل اور اب دوزار ویس کا آغاز ہو چکا مگر جنوبی پنجاب کے عوام جو ہیں اس خطے کے سرائکی خطے کے جو عوام جو ہیں وہ جنوبی پنجاب پنجاب صوبے کی طرف دیکھ رہے ہیں سب سیول سیکریٹ کا لولی پاپ دیا گیا وہ بھی ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچا مسلم لیگ نون اس بارے میں کیا کہتی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ شیخ عمران عشر مہدود سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب تحریک انصاف نے سو دن کے اندر صوبہ بنانے کا وعدہ کیا مگر وعدہ وفا نہیں ہوا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی ہم تو یہی کہیں گے جو اس وقت ایک غریب آدمی کو جس کا جینہ محال ہو گیا ہے آج مرنے کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ کیا یہ صوبہ دیں گے یہ سوائے لولی پاپ کے کچھ بھی نہیں دے سکتے آپ دیکھیں کہ سو دن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سو دن میں صوبہ بنا دیں گے آج دو سال گزر چکے ہیں ان کی حکومت کو مجھے بتائیں کون سا صوبہ بنایا ہے کون سا انہوں نے لوگوں کو حقوق دی ہیں انہوں نے تو بلکہ حقوق چھین لی ہیں آپ دیکھیں نہ روٹی ہے نہ چینی ہے نہ گھی ہے لوگوں کے گھروں میں دیکھیں چولے تھنڈے ہو گئے ہیں نہ گیس ہے اس ملک میں نہ بجری دیکھیں آپ کہاں چلی گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے لیکن یہ آپ نے اسی طرح یوٹ رن پہ یوٹ رن یوٹ رن پہ کیونکہ خان صاحب کی پالیسی یہی ہے سوائے سوائے یوٹ رن کے خان صاحب نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبے کا جو ہے یہ لولی پاپ ہے یہ اس کے اس کا بھی یوٹ رن ہی ہونا ہے آپ عوام سے پوچھ سکتے ہیں آپ پر ہماری ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اسمبلی میں اس لیے صوبہ نہیں پہتا آرمی ایکٹ کے لیے سارے معاملات موجود ہیں آرمی ایکٹ کے لیے سارے قانون پاس ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کے لیے بھی قانون پاس ہو سکتا ہے صوبہ بنا سکتے ہیں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یوٹ رن کے سیوہ کچھ بھی نہیں ہے حکومت صوبے کا وعدہ بھول گئی جنہیں دن سے یہ بھی پوچھے گا کہ جو انتیس میں کو ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی قومی اسمبلی میں جو کسرت رائے سے منظور کی گئی تھی اس میں نون لیگ نے مخالفت کی تھی اس حوالے سے جبکہ پی ٹی آئی و پیپلز پارٹی نے حمایت کی تھی اس نئے صوبے کے حوالے سے تو ان لوگوں کا کیا کہنا ہے نون لیگ کا کیا موقع جو انتیس سری کو جو پیٹیشن دائر کی گئی تھی اس کے اندر مسلم لیگ نون نے مخالفت کی پیپلز پارٹی نے حمایت کی تو نون لیگ کس حد تک جو ہے صوبے کے حق میں ہے دیکھیں نون لیگ نے تو قراردات پیش کی ہیں اب تک پی ٹی آئی نے کوئی قراردات پیش نہیں کی نون لیگ تو کہتی ہے کہ آپ باولپور بھی صوبہ بنائیں آپ جنوبی پنجاب بھی صوبہ بنائیں وہی بات ہوگی نہ نہ باولپور بنے نہ ملتان بنے تو نون لیگ بھی رکاوٹ ہے اب ایک جنوبی پنجاب صوبے پہ کیوں نہیں آ جاتے حکومت کہتی ہے اگر نون لیگ ساتھ دے پیپلز پارٹی ساتھ دے تو صوبہ بہ آسانی بل سکتی ہے دیکھیں صوبہ ضرورت ہے باولپور کو بھی ضرورت ہے جنوبی پنجاب کو بھی ضرورت ہے جتنا صوبہ جو ہے وہ چھوٹا ہوگا آپ کو پتہ کام بھی اتنے زیادہ ہوں گے ورنہ اپنا جو عثمان بزار صاحب جیسے ہمارے اوپر مسلط ہیں پھر ایسے ہی ہوگا پنجاب کے اندر جیسے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے کام کیا اس پنجاب میں اور ہمیں تحفہ دیا گیا عثمان بزار کی چکل میں آپ کے کہیں گے جی صوبہ صوبہ کے لیے انہوں نے صرف ووٹ لینے کی پلاننگ تھی حکومت بنانے کی پلاننگ تھی جو وعدے کیے تھے وہ انہوں نے نہیں پورے کرنے یہ تو انہوں نے وعدے طور پر کر دیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سال ڈیڑھ سال کے ادھر جب ایک نیا صوبہ بنانے کی حمایت کی جاری ہے نون لی کے جانب سے بہت شکریہ جنید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہاوپر کے شہریوں نے حکومت سے الگ صوبہ بنانے کا وعدہ وفا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے حکومت نے سو دن میں صوبہ بنانے کی بات کی تھی جو ابھی تک پوری نہیں کی جا سکی اسی مطالق مزید جانیں گے بیورو چیف طیوب صیف سے طیوب صیف اپڈیٹ کیجئے گا بہت سے وعدے کیے گئے لیکن ابھی تک کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہوا کیا کہتے ہیں جب ایک کل تبدیلی سرکار نے صرف اس بنیاد کی اوپر ووٹ لیے تھے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ الگ سے بنایا جائے گا اور اس کو سینٹر پنجاب سے الگ صوبہ کے طور پر دیکھا جائے گا مگر ڈیڑھ سال گزر چکے ہیں ابھی تک حکومت نے کسی بھی قسم کا صوبہ بنانے کے حوالے سے کوئی پیش قدمی نہیں کی اور نہ ہی کوئی یہاں پر عمل اقدام ابھی تک اس حوالے سے کی ہیں صرف اور صرف باتیں کی جا رہی ہیں وعدے کیا جا رہے ہیں اور وعدے پورے نہیں کیا جا رہے ہیں جبکہ وعدہ ہوا تھا کہ سو دنوں کے اندر اندر صوبہ بنایا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں بھاوٹ پور کے شہر ہی ہمارے ساتھ انگزل سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ صوبہ بنایا جانا تھا ابھی تک کوئی بات نہیں صوبہ بنانا چاہیے انہیں نے وعدہ کر رہا تھا اور وعدے پر تکمیل نہیں ہوئی ہر بات ان کی جھوٹی ہوتی ہے جھوٹے آدمی ہیں فراد کر رہے ہیں اور ہمارا صوبہ حق ہے ہمارا ہمارے کو ملنا چاہیے صوبہ حق ہے ہمارا ہمیں ملنا چاہیے یہ سر آپ کیا کہیں گے سوالے سے ہمارا حق ہے ہمارے حقوں کا میں ملنے چاہیے ہماری حکومت کو ملنے حکومت کو ہو گئے دو سال ہو گئے انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کرا جو ان کی بات ہے جھوٹ یہ ہے ملن بھی بات بات دوتل کر کے کرتے ہیں کوئی بات سے نہیں ہے مہنگا اتنی ہو گئی ہے غریب کا جینا محل ہو گیا ہے بلوں پر بلال ہے یہ وہی بدلہ ہے جو نے کہہ رہا تھا بل جلا دو اب بل کہاں گئے ہے یہ تو خود بلال جلانے والا تھا جھوٹ آدمی ہے بل کے باہنے میں اس نے حکومت خرید رہی ہے عوام کو خرید رہا ہے ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا گیا سر آپ کیا کہیں گے حکومت کو وعدہ پورا کرنا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے ایسی کہتا ہے ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد صوبہ بنانے کے چکر میں ساری باتیں کرا کرو کہ وہ ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد پہ لیے بھول جاتے ہیں کوئی صوبہ نہیں بنا رہا مہنگئی اتنی ہے بہت زیادہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں آٹے کا بہران ہے کافی ہے لیکن عوام بہت پریشان ہے عوام بہت پریشان ہے حکومت نے عوام سے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ووٹ اسی بنیاد کے اوپر لیے تھے کہ آپ کو صوبہ لگ سے لے کے دیا جائے گا لیکن صوبہ بنانا دور کی بات ابھی اس حوالے سے کسی قسم کافی عمل اقدامات آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زلعی جنرل سیکیٹری مذر پہاڑ نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگلے پانچ سال بھی جنوبی صوبہ پنجاب نہیں بنا پائے گی اسی مطالق مزید جان لیتے ہیں آمیڈوگر سے آمیڈوگر بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے زلعی جنرل سیکیٹری نے مزید کیا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جنوبی پنجاب کے باسیوں کے ساتھ ایک وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا مگر ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان اور زلعی جنرل سیکیٹری مذر پورڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کی جانب سے وعدہ کیا گیا ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے آپ کہاں دیکھتے ہیں کیا جنوبی پنجاب صوبہ بن پائے گا پیپلز پارٹیز پر کیا رائے رکھتی ہے مقامی لیول پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تو کہتے ہیں کہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے میں کہتا ہوں یہ پانچ سال بھی پورے کر لیں جو کہ بہت مشکل لگتا ہے تو اس میں بھی انہیں صوبہ نہیں بنانا کیونکہ عوام کے ساتھ بلکہ یہاں کی سریکی عوام کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہی ہوا ہے جو بھی نئے نئے وعدے کر کے آئے ہیں انہیں وعدے وفانی کیے اور اس گورنمنٹ نے تو سپیشل ایک سریکی صوبہ محاذ بنایا تھا اور بنانے والوں نے بنایا تھا اور لوگوں کو لولی پاپ دینے کے لیے یہاں کے سادہ لوگوں کو لولی پاپ دینے کے لیے بھی آپ کو سریکی صوبہ دیں گے تو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے سریکی صوبہ کا انہوں نے نام تک نہیں لیا اور آج یہ عوام نہ صرف حکومت سے بلکہ ان لوگوں سے جیسے خسرو بختیار صاحب ہیں جو اس کے سرخیل تھے سب سے آگے آگے تھے بھی ہم سریکی صوبہ بنانے جا رہے ہیں یہاں کے مظفرگر کے بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کے امیدوار تھے ان سے بھی عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وہ ہمارا سریکی صوبہ والا جو سب سے بڑا آپ نے مزاق کیا تھا جو سب سے بڑا الیکشن کا سٹنٹ بنایا تھا وہ سریکی صوبہ ہمارا کہاں گیا ہے آپ اس کی اس گورنمنٹ کی کیا کیا بات پوچھیں گے انہوں نے ایک کروڑ نوکیناں دینی تھی نوکیناں دینی کی بجائے نوکیناں چھین لی انہوں نے گھر بنانے سے پچاس لاکھ اس میں سے دس لاکھ گھر انہوں نے گرا دی ہیں لوگوں کے دکانیں گرا دی ہیں سایا چھین لیا ہے یہ اس گورنمنٹ کی آپ کون کون سی بات پوچھتے ہیں یہ ملک ہمارا پاکستان کا ملک گندم کو درامت کرنے والا تھا اب گندم برامت ہونے لگی ہے برامت کرنے والا تھا اب درامت ہونے لگی ہے اب آٹے کی شارٹیج ہو گئی ہے آٹا کھانے کو نہیں مل رہا روٹی کھانے کو نہیں مل رہی جبکہ گیارہ سو روپے من کاش کاش انہوں نے گندم خریدی تھی آج بائیس سو روپے نہیں مل رہی اور یہ بلیک پہ ہر چیز دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذلہی جنرل سیکٹری مظہر پارڈ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہیں کوئی امید نہیں ہے اس حکومت سے آمیڈوگر بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ابھی آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ زور پکڑنے لگا ہے پاکستان سرائیگی پارٹی کے مرکزی قیادت کے جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے جو اس وقت شجابات سے جلال پر پہنچ رہی ہے اسی پر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے رانا شوکر جی رانا بتائے گا ریلی میں کون کون شریک ہے سرائیگی صوبے کے حصول کے لیے سرائیگی تنظیمیں ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں اور متحد نظر آتی ہیں میں اس وقت جلال پور پیرولا کے مین چوک پہمارا پر موجود ہوں اور میں آپ کو بتاتا جروں کہ پاکستان سرائیگی پارٹی کی جانب سے سرائیگستان صوبے کے حق میں ایک ریلی نکالی گی جو کوئی سجابات سے ہوتی بھی جلال پور پیرولا چوک پہمارا پر یہاں پر موجود ہے اور جو سرائیگستان پارٹی کی جو مرکزی صدر ہے وہ بھی موجود ہے چیئر پرسن بھی موجود ہے اور دیگر عوض دران بھی موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت اللہ نواز بحث موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا سرائیگی صوبہ حکومت نے دین میں دینے کا وعدہ کیا تھا پورا نہیں ہوا کیا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیویں کہ تو آپ پتہ ہے کہ یہ سرائیگ کی صوبے تحریک علیہ در صوبے تحریک کافی عرصے دو تری سال تو چل دی بھی ہے لیکن بدکسوی طرح ہر وقت سیاسی پارٹی نے یہ نارہ ہائی جائے کی تھے پہلے پیپرس پارٹی نے ہائی جائے کی تھے پچھلے الیکشن نون لکھ نے ہائی جائے کی تھے پی ٹی آئی نے جیویں کہ سرائیگی کافی سرائیگی صوبے تحریک سرائیگی صوبے تحریک جنوبی پنجاب صوبہ مہادر ناد مہادر بنا کے فیوڈل الیکٹر پر لوکل انہوں نے نال بلا کے یہ نارہ ہائی جائے کر کے لوگوں کو ووٹ کی تھے لیکن سعوڈین دا وعدہ کرنے باوجود آج تک انہوں نے صوبے کوئی پیش رفت نہیں کی تھی سٹیر دا لولی پاپ لیتے وہ بھی نہیں بنایا سارے لوگوں کو ایک سمجھتے آ چکی ہے کہ پچھلے تری سال تو لگتار ہی علاقے دا محصبت ہے اور یہ میں لے اسی دو پیچاسی فیصد بیورکیسی لاہور یعنی اپر پنجاب دے جارے پانچ جلین پنجاب دے انہوں نے دیئے یہ میں لے جوڈیشنی بھی انہوں نے پانچ جلین دیئے بلکہ جو بھی پنجاب صوبہ تحریک زور پکڑنے لگی ہے ارانا شوکت آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں چینی بہران کی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ایک کے بعد ایک بہران سر اٹھانے لگا ہے گھی آتے کے بعد چینی کا بہران سامنے آ گیا ملتان کی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ روحی گوھر احمان سے جی گوھر بتائے گا مہنگائی کی مزید صورتحال کیا ہے آہ جی بلکل ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ایک کے بعد ایک بہران سر اٹھانے لگا ہے کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کے بعد آٹے کا بہران کھڑا ہو گیا ابھی بھی آٹے کا بہران موجود ہے آٹے کی شاٹیج کا سامنہ ہے اور اب جو ہے ایک نیا بہران کھڑا ہو گیا ہے وہ ہے چینی کا بہران اگر تین روز کی بات کی جائے تو تین روز کے دوران چینی کی قیمتوں میں دس سو روپے فی کلو کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے ستہ روپے کلو میں پروکت ہونے والی چینی اب عام مارکیٹ میں جو ہے وہ اسی روپے کلو پروکت کی جاری ہے ہمارے صدر یہاں پر خریدان موجود ہے آپ بتائیے گا کیا کہیں گے کتنی مشکل بڑھ گئی ہے ایک کے بعد ایک چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے کتنی مشکلات کا سامنے مشکلات تو بہت ہے جی مشکلات اتنی ہے کہ بتا نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک عمران خان صاحب ہے ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھا میری اتنی عمر ہوگی ہے کسی سیاستدان نے آکے وزیر آزم نے آکے یہ نہیں بتایا کہ خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہے بھرا ہوا کعب ہے بھرتے ہیں تو یہ خود لوگ ہیں اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں خزانہ خالی کر دیتے ہیں غریب لوگوں سے لے کے اب نواز شریف نے لوٹا تو نواز شریف سے لو یہ ہمارے اوپر کیوں وزن ڈال رہے ہیں بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں سوئی گیس کے بل اتنے آ رہے ہیں سوئی گیس نہیں آ رہا بجلی کا بل آ رہا ہے سوئی گیس نہیں آ رہا ہے سوئی گیس کا بل آ رہا ہے بجلی نہیں آ رہی بجلی کا بل آ رہا ہے آٹا سیڑ پہ کلو ہو گیا خدا کا خوف کرو عمران خان صاحب ایک دن چابل چھولے لگائیں آپ کو گھی اور چینی اور آٹے کے ریڈ کا پتہ چلے گا آپ تو بیٹھے ہوئے سیٹوں کے اوپر غریبوں کا پتہ ہی نہیں آپ کو غریب کام مر رہے ہیں آج بلکل دیکھیں یہ لوگ ہیں جن کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے میڈل کلاس طبقہ تھا جو اپنی زندگی گزارہ کرتا تھا لیکن آئے روز جو ہے ایک کے بعد ایک بوران سر اٹھانے لگا ہے ایسے لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مشکلات میں دن با دن اضافہ ہو گیا ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے ایک کے بعد ایک جو بوران کھڑا ہو رہا ہے بہت شکریہ گوہر ایمان آپ نے اپڈیٹ کیا آٹے کا بوران خاتم نہیں ہوا تھا کہ مہنگی چینی نے دکانداروں اور خریداروں کا پارہ ہائی کر دیا کہتے ہیں ستر روپے کلو آٹھا خریدے یا اسی روپے کلو چینی مزید بتا رہے ہیں اقبال صادق اور عام شہری بھی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو چینی کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جو کل سے چینی کے وجہ سے عوام پریشان ہے اس کے اوپر اسی عوام کب کیا کہنا ہے دکانداروں کا کیا کہنا ہے اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اب ان کو چینی کس بھاؤ مل رہی ہے پرچون میں اٹھتر سے اسی روپے چینی بکھ رہی ہے اور دکاندار کے ساتھ جانا گاہ کا رویہ سخت ہو گیا ہے کاروبار بھی ہمارا کم ہو گیا ہے انویسٹ بھی بڑھ گئی ہے پرافٹ کم ہو گیا ہے اٹھے کا بھی اسی طرح سے بہران ہے کہ دکانداروں کے پاس اٹھا نہیں ہوتا پوائنٹ اوپے اٹھا دے دیا لیکن وہ نظر تو آتا نہیں ہے جبکہ قیمت پرچون میں ساٹھ سے ستر روپے محلے گلی کچھوں کے اندر ہو گئی ہے مجھے بتائیے کہ اٹھے کا بہران ختم ہو گیا یا مل رہا آپ کو اٹھا اٹھا لین میں لگ کر مل رہا ہے اور وہ بھی دھکے کھا کر مل رہا ہے کیا سمجھے اور ساٹھ سے ستر روپے مل رہا ہے وہ بھی نکارہ آٹا ہے کسی قسم کا کام کا نہیں ہے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے گھر والوں کے کیا سمجھے اور لینے لگئے ہیں یہ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور کوئی عملن موجودہ کام نہیں کرتے ہیں پیچھے دکان میں بھی اس وقت ایک بزرگ موجود ہے چینی جو تھی بزار میں ستہ روپے پرچون میں فروخت ہو رہی تھی اب جب بزار میں بندی خریدنے گئے تو وہ پچھتہ روپے کا ریٹ ہے اس کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہے تو دکاندار اب اس کو کیا بھاؤ بیچے اگر وہ زیادہ ریٹ بتاتا ہے جو اپنا خرچہ کر کیا تا ہے تو اس کے اوپر گاہ کر لڑتا ہے جگڑتا ہے کاروار کے اوپر بڑا برا اثر پڑھنا ہے اب اسی ہے بیاسی ہے کتنا رہی تھی اب بزار اسی کے قریب تک تو بکھ رہی ہے اب دیکھو آگے کیا بنتے حکومت کو چاہیے ملوانوں کو کنٹرول کر رہے سائی ریٹ پر مال بھیجے چھوٹے دکانداروں کو زلیل نہ کریں چھوٹے دکانداروں کو زلیل نہ کریں بلکہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ شوگر میلز پر ہونا چاہیے یہ کہنا ہے ان دکانداروں کا اسی روپے کلو تک جو چینی ہے اس کی قیمت پہنچ چکے ہیں آٹے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کا بہران ابھی برقرار ہے شکریہ آپ کا رحیم یارخان میں چینی کی فی کلو قیمتوں میں سات روپے ازاسے سے شہری بلبلاؤٹے ہیں کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے غریب عوام کا بجٹ مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے اسی پر بات کریں گے نواندہ روحی آمیر فٹی سے آمیر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں بلکل رحیم یارخان میں ٹماتر آٹے کے بعد اب چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے چینی کے فی کلو ریٹس میں سات رپے اضافہ جس کے باید شہری پریشان ہے کہ وہ مہنگائی کی چکی تلے پستے جا رہے ہیں یہاں پہ شہری مارس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بابا جی بتائے گا کہ روز بروز چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں آپ لوگ کیسے گزر بسر کرتے ہیں مزدور لوگوں جہاڑی نوودی کرائے بھارتے ہم دوں کنی جہاڑی لگ دیا کنی لگ دیا منگائی تا زور ہے کرائے مہنگے تھی گئے کھنڈ مہنگی تھی گئے ہر شہ کو منگائی تھی گئے گزر آوکھا تھی اندیں گزر بسر مشکل ہوتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سوال سے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں سبزی مہنگی ہے سب کو جاتا مہنگا ہے بجلی کے بیلے تنا مہنگے آگئے ہیں گینس کا بیل پانچ ہزار تیس روپے آگئے ہیں وہ بھار نہیں سکتے ہیں اور کام ملتا نہیں ہے کام لگتا نہیں ہے مہنگی جو باڑ گئی ہے انکل جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے ٹماتر پھر آٹا پھر اس کے بعد گھی بغیرہ دیگر چیزیں اب چینی کی قیمتی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے کیا کہنا چاہیں گے کن مشکلات کا سامنے ہیں چینی انہارا آگئے ہوئی ہے کیا گریب کرے کیا ہومینگا ہو گیا آج ستر پھر گیا ہو گیا کیا گریب کدھر ہی جا ہوئے دیاج لگتی نہیں آگئی آج لگتی ساری 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 ہوا کر دیتی ہے گریب کدھر جائی گے چکم آتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت صحیح کام کر رہی ہے چیزیں قیمتوں میں اضافہ کر کے ہر میرے اندازوں کوئی توجہ نہیں ہو رہی جب سے یہ تبدیلی آئی ہے ہمارا بیڑا گھر ہو گیا روزی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مگائی دن مدنی بدری ہے کاروبار کے لیاز میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی حکومت صحیح کام کر رہی ہے حکومت فیل ہو چکی اس چیز میں بلکل حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کی فلا کریں ٹھیک ہے غریب عوام کے طرف دیکھیں ان کی فلا وحبود کریں مہنگائی کو وہ نیچے ستا پر لے کے آئیں ٹھیک ہے ہماری یہی حکومت سے یہی اپیلیں کہ عوام کا خیال رکھا جائے بہت بڑی مہنگائی ہے گی اسمان کو چھو گیا ہے آٹا سیونٹی روپیز کلو ہے گی بلکل آتے کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے ساتھ چینی کی قیمتوں میں حکومت سے آٹے کا وہران کابو ہوا نہیں تو چینی بہران نے بھی سر اٹھا لیا جس کے باعث ہاں مارکٹ میں چینی کی قیمت میں دس سے پندرہ روپیز جبکہ غلہ منڈی میں بھی چینی کی قیمت میں پانچ روپے میں فی کلو اضافہ ہو گیا ہے اسی مطالق مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیوب صیف سے طیوب صیف اب دیڑ کیجئے گا چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جب ایک کل حکومت سے بھی آٹے کا وہران نہیں سملا تھا کہ چینی کا وہران جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں عام بزار کی تو عام بزار میں چینی دس سو روپے فی کلو تک مہنگی ہو چکی ہے اور غلہ منڈی کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو سو روپے فی کھیلا قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غلہ منڈی میں چینی کی بڑی تعداد فروخت کی جا رہی ہے جبکہ اس کی قیمت ہر گزرد دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کی جو طلب ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے دکان در ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں عجیسر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اب تک کتنی چینی پڑی ہوئی ہے اور خاص طور پر بات کرتے ہیں چینی کی طلب کی تو کتنی اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوئی اس سوالے سے بتائیں چینی دو سو رو پر تھیلہ اضافہ ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی سو تھیلہ پڑا ہوگا چینی کا آنے والے دنوں میں آپ کتنا دیکھ رہے ہیں چینی میں کتنا اضافہ ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی پیشنگ ہوئی ہے اس سوالے سے اس کی پیشنگ کوئی خاص تو نہیں ہے اگر گورنمنٹ اس میں انوال ہو جاتی ہے تو پھر تو شاید نہ ہو اس سے تیز اگر گورنمنٹ اضافہ نہ ہوئی تو پھر یہ زیادہ بڑھ سکتی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک شہری ہمارے سے موجودہ جہاں پر خریداری کرنے کے لئے آئے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں سر جی بتائیے گا کہ عام مارکیٹ میں چینی کا کیا ریٹ ہے اور آپ غلہ منڈی میں آئے ہوئے ہیں یہاں پر کیا ریٹ ہے غلہ منڈی میں ہمیں ریٹ صحیح ملا ہے تو وہاں سے گھر سے ہم یہاں سے لینے آئے تو وہاں پچاسی ملتا ہے غلہ منڈی میں ہمیں ریٹ کم ملتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ ہیں تو یہاں سے ہم کٹھا سودہ لے کے جاتے ہیں یہاں سے یہاں پہ ہمیں فیدہ ملا ہے یہ غلہ منڈی میں کچھ حد تک فائدہ ملا ہے اس لئے شہری یہاں پر چینی خریدنے کے لئے ہیں لیکن قیمتوں میں اضافہ یہاں پر بھی ہوا ہے عام مارکیٹ کے اندر چینی جو ہے اس وقت اسی سے سید سیف آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا ادھر میاں والی میں عام مارکیٹ سے چینی غائب ہو چکی ہے چند دکانوں پر چینی دستیاد ہیں مگر حکومتی مقرر کردہ قیمت سے پانس سے چھ روپے مہنگی مل رہی ہے اسی پر بات کریں گے اختر مجال سے جی اختر بتائے گا وہاں کی کیا صورتحال ہے چینی کی قیمت کے حوالے سے جی بلکل اس وقت آٹے کے بہران کے بعد میاں والی میں چینی کا بہران بھی کسی حد تک شروع ہو چکا ہے کیونکہ میاں والی کی مارکیٹ میں متعدد دکانوں پر چینی جو ہے موجود نہیں ہے اور کہیں پہ اگر موجود ہے تو وہاں پہ چینی جو ہے پچھتر روپے اور شتر روپے فی کلوں کے حساب سے بیچی جا رہی ہے جبکہ حکومت کا مقرر کردہ نرخ فی کلوں کے حساب سے ستر روپے ہے کچھ دکانداروں انکل دی آپ بتائیے گا یہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی اس کی کیا وجہ ہے پتہ نہیں وجہ کا تو نہیں پتا حکومت کو پتہ ہو گا اور ساڑھے سنتی سو بنجتر روپے کلوں میں مل رہے ہیں چیتر کا حساب سے بیچ رہے ہیں وہ شاپر تھول اس کے ساتھ وہ اپنا حساب پورا ہو جاتے ہیں باقی ان سے اوپر ہم مناپبی نہیں رہا رکھتے ہیں اپنا چیتر یہ ایک سو چالیس روپے ایک سو ساٹھ روپے یکدم چالیس کلوں کے ساتھ گٹو کے ساتھ بڑھ گیا ہے یہ نہیں پتا کیا وجہ ہے بڑھ گیا ریٹ زیادہ ہو گیا ہمارا آتے تھوڑا دس پندرہ گٹو ہم گڑی والا حساب بھی نہیں کہ ہم مل چی پوچھے کہ ادھر کیا ریٹ ہے ادھر سے لینے اور ادھر بیچ رہے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ یہ وجہ معلوم نہیں کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی ہے لیکن چینی مہنگی جب ملے گئی تو فروخت بھی مہنگی ہی کریں گے کوئی شہری بھی موجود ہے ان سے بات کر لیتا ہے آپ یہاں پہ چینی خریجنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا کہیں گے مارکیٹ میں گئے ہیں مل رہی ہے چینی نہیں مل رہی ہے بالکل شارٹ ہے جی مہنگی مل رہی ہے تو جہاں پہ مل رہی ہے تو کتنے پیسوں میں مل رہی ہے پچھتر رپائے کلو مل رہی ہے سر پچھتر رپائے کلو تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ عمران خان کے بڑے دعوے تھے کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے گا مصنوعی مہنگائی نہیں ہونے دیں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے بات جی اس کے دعوے بعد دھرے کے دھرے رہے گئے پورے نہیں ہوئے جو اس نے بولا تھا وہ کام اس کا پورے نہیں ہوئے عوام تھانگ ہے بلکل جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنے ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ متعدد دکانوں پر چینی مل ہی نہیں رہی یہ ٹھیک ہے اکثر مجاز بہت چکے آپ اپ ڈیٹ کہہ رہے تھے اب ڈی جی خان کی بات کریں جہاں شہر میں آرٹیکی سپلائی محدود کرنے اور چینی کے قیمت میں اضافہ سے تاجی اور عوام چیخ اٹھے ہیں عام شہری کا بجھر پوری طرح متاثر کیا گیا اسی پر بات کریں گے بیورا چیف ڈی جی خان زشان سب در سے جی زشان بتائے گا ڈی جی خان کے لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی بلکل ڈیڑا گازی خان میں چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے عام شہری اور خاص طور پر تاجیر پر کافی فرق پڑا ہے اس میں انویسمنٹ میں ان کا اضافہ ہوا ہے اور منافع وحی کا وحی ہے اسی حوالے سے تاجر برادر بھی شکوہ کناہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آئے روز چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی انویسمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور منافع وحی رہتا ہے اسی حوالے سے ہم ہرے ساتھ تاجر موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں ہم مجھے بتائیے گا چینی کی کیا صورت حال ہے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے سو کلو کی جو بوری تھی وہ پچھتر سو رپے کے حساب سے مل رہی ہے چوتر سو رپے کے حساب سے مل رہی ہے اس حوالے سے بتائیے گا نیچے تک تو یہ ریٹ اسی رپے فی کلو کے حساب سے چلا جاتا ہے یا ٹھتر پہ فی کلو کے حساب سے چلا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لوجک ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کارکردگی کے حوالے سے بتائیے دیکھو پیجن اس وقت کریشنگ سیزن ہے ان دن میں یہ ریٹ کبھی نہیں ہوئے ملک میں ان دن میں ریٹ ہوتا تھا چوبی سو پچیس سو آخر میں جاگ ریٹ بڑھتے تھے یہ تبکونا اب سٹارڈنگ سیزن پہ چوہتر سو روے گیبوری ہے چوہتر پچھتر روے کلو ہماری پر چیز ہے اور ہمیں ریٹ رو ریٹ بیچنی پڑتی ہے چلو بھی یہ ہمارا کاروبار چلتا رہے کسٹو مار آ جائے میں بالکل اس میں ایک آدھا پرسنٹ بھی نفع نہیں ہوتا چوہتر پچھتر روے بیچ لیکن وہ مل رہے ماسٹ سٹارڈ تو آ رہا ہے جتنا انویسٹ کرتے ہیں وہ موسٹاک آ جاتا ہے لیکن ہمارا سٹارڈ پیسے اتنا دگنے لگتے ہیں ایک گاڑی کے جب دو گاڑی مانگاتے تھے چلو کی قیمتوں کو بڑھا رہی ہے چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے آٹا جو ہے وہ ایک مستقل ریٹ پہ نہیں مل رہا ہے یہ سوالے سے کیا کہیں گے ہم تو اس بات ایسے کریں گے خان صاحب نے وعدے تو بڑے بڑے کیے تھے کام ایک بھی نہیں کیا آٹا بلکل مہنگا کر دیا پہلے چھ سو ستر پہ تھا اب آٹھ سو کا مل رہا ہے خان صاحب کو بولو آپ نے یہ کیا کیا ہے باتیں تو ایسے کر دیں تھے میں یوں کر دوں گا میں یہاں کر دوں گا کام تو ٹکے کا بھی نہیں کیا ہماری اور اس سے کوئی بات نہیں ہے گھی کا ریٹ آپ دیکھ لو گھی پہلے ایک سو بیس روپے کا ملتا تھا اب ایک سو نبی روپے کا ہو گیا ہے غریب آدمی کیا کرے ہم چھوٹی سی ریڈی لگاتے ہیں ہمارے پاس گاگ جو آتے ہیں بچے وہ کہتے ہیں دس روپے کی چپس دو دس روپے کی چپس کیسے تھے ایک سو نبی روپے والا گھی لے کے دس روپے کی چپس تو نہیں آتی آلو جو ریٹ ہے نا آلو دو سو روپے سے کم نہیں ملتا حکومت کے خلاف آپ نے دیکھا کہ عوام کس طرح سے اپنے تاثرات دے رہی ہے ایک تو مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جارہا اضافہ ہوا ہے بیرو چیف زیشان صفدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا رحیم یار خان میں چکی آٹا کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے جو کہ کسی صورت کم نہیں ہو رہی چکی آٹا کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسے پر بات کریں گے بیرو چیف آسن صدیق سے جی آسن بتائے گا رحیم یار خان کے لوگوں کا کیا کہنا ہے مہنگائی پر آٹے کی قیمت کسی صورت کنٹرول نہیں ہو رہی اور آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور چکی آٹا کیونکہ لوگ وہاں سے خریدتے ہیں کلو دو کلو دس کلو یا بیس کلو کا حالہ خریدنے کی سکت نہیں ہوتی تو روزانہ کی بنیاد پر کلو دو کلو خریدہ جاتا ہے تو اس کی قیمت میں روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے پہلے پچھر پر کلو تھا پھر ساٹھ پر کلو ہوا اب ستر پر کلو تک اس کی قیمت پہنچ گئی ہے اور جو روزانہ کی بنیاد پر صرف کلو دو کلو آٹا خریدتے ہیں ان کے لیے یہ قیمت مسلسل اضافہ ان کے لیے خخراجات میں اضافہ کا باعث بن رہی ہے بھئی آپ لوگ کتنے روزانہ کی کلو آٹا خریدتے ہیں اور کیا آپ کو سستہ کیوں نہیں دیتے کیا کہتے ہیں وہ لوگ ستر پر کلو سار دیتے ہیں وہ گھر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان کو ہم نے دکھایا تھا فونٹ دے یہ بات کرتے ہیں اور بات کوئی نہیں کرتے ہم مزدور لوگ کیا کریں اس کو جتایا یہ بات کریں یہ مزدور جو گھوٹا نا ایک سو بیس دیرے سے ابھی تو دو سو دس لگا دیا کبھی دیاری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ادھر مزدور بیٹھتے ہیں کیا کریں ہم ایک مینہ آگا دو مینے کام نہیں لگتا کسی کام نہیں لگتا کوئی ایک بندہ آتا ہے ایک بندہ جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب بہنگائی کا کتنا اثر ہوگا آپ لوگوں پر کیا چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں پاکستان کا یہی سوال ہوگا جیڑا نیا آئے گا اس کا بھی سوال ہوگا مگیا ہی کرے گا نیچے نہیں لے آئے گا جو امیر ہے اچھا آپ لوگوں کو آٹا مل رہا ہے جی آٹا مل رہا ہے لیکن مہنگا مل رہا ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھی جس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو اس نے آخر لینا تو ہے آخر آٹا ہم نے تو کلو دو کلو لینا ہے زیادہ تو نہیں لینا ہے تو کتر روپے کلو مل رہا ہے ستر روپے کلو مل رہا ہے اور آگے سے بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم نے آپ کو بولا دا عمران خان کو دو ستر پہ کلو ان کو آٹا ملا اور کہی جگہ پر سستا نہیں ملا اور جب بھی کہا جاتا ہے تو پھر حکومت کو تنقیز کا نشانہ بنا جا رہا ہے کہ آپ نے بورڈ دیئے جی ٹھیک ہے آسم صدیق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیمیار خان سے بہت شکریہ آپ کا ابھی بات کریں سبائی وزیر خوراک سیمیلہ چودری کے شہر کے عوام نے سبائی وزیر خوراک کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا اور آٹا مہنگا ہونے پر احتجاج کیا ہے اسی مطالق مزید جان لیتے ہیں محمود زہیر سے محمود زہیر بتائیے گا شہریوں کی جانب سے مہنگائی پر احتجاج کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں شہری عجیب بہاولپور جو کہ سبائی وزیر خوراک سیمیلہ چودری صاحب کا شہر ہے وہاں پر بھی آٹے کی مہنگے ہونے کی شکایت کے ساتھ سرکاری آٹے کی خرابی کی شکایت برسر عام ہیں عوام کہتی ہے کہ آٹا اتنا مہنگا حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے اس وقت ہم موجود ہیں چکی پر جہاں پر آٹے کی فروخت کی ہوتی ہے ذرا آپ بتائیے گا آٹا آپ کیا لپے کلو فروخت کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے اب پہلے تو ہم فروخت کر رہے تھے جب سے یہ گندوں مہنگی ہوئی ہے اس لئے پھر ہم نے بیچ نہ بند کر دیا ہے اس لئے لوگوں کی جو گندوں گھروں کی پسائی کے لیے آرہے ہیں بس وہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ منڈی سے لے کے آتے ہیں تو وہ مہنگے دام ملتی ہے اس لئے ہم نے بیچ نہ بند کر دیا ہے اور لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتے گھاک اس وجہ سے ہم نے بیچ نہ بند کر دیا ہے حکومت سے اپیل ہے مہربانی فرما کہ ہمارا کوئی کوٹا بنائے جو ہم روز اور نہ پسائی کر کے عوام کی خدمت کر سکیں عوام کی خدمت کر سکیں جی گندوں کی جو چکی کے مالکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسنے کے لیے تو آٹا آرہا ہے لیکن ہم لوگ فروخت نہیں کر رہے کیونکہ لڑائی ہو رہی ہیں یہ صاحب ان کے ہاتھ میں پانچ سے چھ کلو کا آٹا ہے کتنے روپے کلو لیا ہے اور آپ کے کیا جذبات یہ ساٹھ روپے کلو لیا ہے جو آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے تقریباً یہ فورٹی فائی فورٹی ٹو ملتا تھا یہ ہمیں بہت مہنگہ مل رہا ہے ہم ان سے بھی آکے لڑتے ہیں دکانداروں سے یہ کہتے ہیں ہمیں ایک روپے فی کلو بچ رہا ہے پیچھے سے گندوں مہنگی آ رہی ہے اور یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ہمارے ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ انہوں نے سٹور کر لیے اور یہ ابھی کوئی نظام نہیں بدلہ عمران خان کے آنے سے اور سارا وہی نظام چل رہا ہے یہ سرکار کہتی ہے کہ ہم نے سرکاری سٹال لگائے ہوئے سرکاری آٹھا موجود ہے آپ یہ چکی والا مہنگہ نہ لے مہمور زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا آتھے کے بہران اور بڑتی قیمتوں نے غریب عوام سے روٹی بھی چھیل دی ہے بہاول پر میں روٹی دس روپے نان بیس اور پراتھا پچیس روپے میں فروغت ہونے لگا ہے آٹھے کے بعد روٹی نان اور پراتھے کی بڑتی قیمتوں کے باعث شہری حکومت پر برس پڑے ہیں اسی پر بات کریں گے نوائندہ روحی محمد امین سے جی محمد امین بتائے گا کیا تفصیلات ہے جی بالکل آٹھے کا بہران ہوا اور اس کے بعد جو قیمتوں میں ہوش اربعہ اضافہ ہوا ہے آٹھے جو اس کے بعد جو روٹی ہے وہ بھی عام شہری کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے روٹی ایک ایسی چیز ہے جو غریب سے غریب بھی کھاتا ہے اور امیر سے امیر بھی کھاتا ہے روٹی کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں ہے بہاول پر میں روٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ دس روپے ایک روٹی قیمت ہوگی جس کے بعد عام شہری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میں صرف شہری میں موجود ہوں ایک ہوتل پر اچھا بتا جیدہا روٹی کی کیا قیمت ہے اور کتنی مشکلات ہیں پانچ شہری میں کی ملے گیتا آپ دس روپے سے کم روٹی نہیں دیتے پچیس سرپے کا پراتھا ہو گیا پچیس گرنا ہو گیا کیا کرے پچیس سرپے کا نام بیس سرپے کا نام کہاں سے لے کر جائیں گا مزور آدمی اتنی طرح ہے نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں کتنی مشکلات ہیں روٹی دس روپے کی ہوگئی پراتھا پچیس کا ہو گیا اور نام بھی بیس روپے کا ہو گیا کتنی مشکلات ہیں غریب کی زندگی جو ہے نا سمجھ لے بتر سے بتر تار ہو گئی ہے یہ جو آٹا ہے نا ایک تو نیاب چیز ہو گئی ہے ایسے سمجھ لے کے غریب کے حد سے باہر ہو گئی ہے اور جو ہے نا غریب کے لیے بہت نیاب مشکل ہو گیا میرے خیالے خود خوشی ہاں اب ہوں گی بڑھتی ہی جا رہی ہے غریب عوام جائے تو کہاں جائے شکریہ امین آپ ہمیں اب ڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے خبر شامل کریں جائے ڈیویجن کے چاروں ازلا میں فود ڈیپارٹمنٹ کے 48 سنٹرز پر 100 کلو وزن کی 43 لاکھ گندم کی بوریاں موجود ہیں ڈیویجن بھر کی فلور میلز کو روزانہ 20 ہزار بوریوں کا کوٹہ جاری کیا جا رہا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر اکرم لوٹرا نے کہنا ہے کہ سیزن کے استطام تک کوٹہ جاری کرنے کے بعد 24 لاکھ گندم کی بوریاں سنٹرز پر موجود ہوں گی اسی مطالق مزید تفصیلات جانتے ہیں رضا ملک سے رضا ملک اپ ڈیٹ کیجئے اس حوالے سے گندم کی کاشت مکمل ہو چکی ہے جبکہ جو اس نگ دعوار فصل ہے سورج مکھی سن فلاور کی کراپ جو ہے اس کی سوئنگ کا سلسلہ جاری ہے پندرہ ہزار اکر جو ہے وزیلہ ملتان میں ٹارگٹ مقلر کیا گیا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف ستر اکر پر کاشت ہو سگی ہے سورج مکھی کی جو فصل ہے یہ گدشتہ سال بھی اگر بات کریں تو وزیلہ ملتان میں صرف نو سو اکر پر کاشت کی گئی تھی جبکہ اس وقت بھی جو چودہ ہزار اکر جو ہے اس کا ٹارگٹ مقلر کیا گیا تھا صرف بیج فرام نہ ہونے کی وجہ سے نہ کی جانے کی وجہ سے یہ ہو جو کسان ہیں جو کاشت کر رہے ہیں وہ اس فصل کو کاشت کرنے سے محروم رہ گئے تھے اور اس مرتبہ بھی اب تک جو ٹارگٹ ہے وہ پندرہ دار اکر ہے لیکن صورتحال دیگر ہوئے ہیں اور صرف ستر اکر پر ہی جو ہے وہ کاشت کی جا چکی ہے اس وقت موجود ہے ڈپٹی ڈاریکٹر ایکسٹینشن جی سر کیا صورتحال ہے کیوں نہیں جو سن فلاور کا جو میٹ اپ ہے نہیں کاشت ٹھیک ہو جائے گی یہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں بلکل دھند رہی ہے نمی رہی ہے زمین وطر بھی نہیں آسکی اس سال ماشاءاللہ بیج کی سپلائی ٹھیک ہے تو یہ ریپورٹ بھی کوئی ہفتہ پہلے کی ہے تو یہ ٹارگٹ کے قریب قریب انشاءاللہ ہو جائے گی میں کاشتکاروں سے گزارش کروں گا کہ جتنی زمین ان کی اس وقت فارغ پڑی ہے یہ ایک بہترین فصل ہے اسے آسانی سے ہم پچیس منف یہ اکڑ پیداوار لے سکتے ہیں تین ہزار کے قریب اس کا ریٹ ہوتا ہے اور یہ فصل ہماری تقریباً ساؤ دن میں پاک کرتیار ہو جاتی ہے تو لہٰذا جو بھی زمین فارغ ہے وہ جلدی کوشش کریں اس میں کاشت کریں بلکہ اگر کچھ لیٹ ہو گیا ہے تو یہ دس فرویر تک بھی بے شک کاشت کر دیں اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اچھے گزشتہ سال بھی چودہ ہزار اکڑ کا ٹارگٹ تھا صرف نو سو اکڑ پر یہ فصل کاشت ہو سکی کیا وجہ تھی اور ابھی بھی جو ٹارگٹ ہے اس میں کیوں بہت بیچھے ہیں پچھلے سال تو بیج اویلیبل نہیں تھا مسئلہ بن گیا تھا کہ بیج بہت کم ملا جن لوگوں کو مل سکا انہوں نے کاشت کیا لیکن اس سال بیج کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے گا بلکہ اس سوالے سے ٹارگٹ کے حاصل کو یقین بنانے کے لیے جو بیج کی فرامی ہے وہ کر دی گئے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تبدیلی سرکار گندم گہران سے نمٹنے کی کوشش طلب کے حساب سے سپلائی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت ہر ظلے کو گندم کی ایک سو ستر بوری اضافی فراہم کی جائے گی جبکہ اس سے پہلے ہر سلور ملکو روزانہ کی بنیاد پر تیس بوری گندم فراہم کی جانی تھی آپ کو بیٹ کرے تبدیلی سرکار کی گندم گہران سے نمٹنے کی کوشش اب تیز ہو چکے ہیں طلب کے حساب سے سپلائی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ جس کے تحت ہر ظلے کو گندم کی ایک سو ستر بوری اضافی فراہم کی جائے گی جبکہ اس سے پہلے ہر فلور ملکو روزانہ کی بنیاد پر تیس بوری گندم فراہم کی جاتی تھی آپ کو بیٹ کر رہے ہیں تبدیلی سرکار اب گندم بہران سے نمٹنے کے لیے اب کوشش کر رہی ہے طلب کے حساب سے سپلائی بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد ہر ظلے کو گندم کی ایک سو ستر بوری اضافی فراہم کی جائے گی پورا پاکستان میں آٹے کے بہران کی وجہ سے گم بھیر صورتحال کا سامنا ہے اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور سید وسیم حسین شاہ اور ڈی ایس پی سرکل دنیا پور غلام دستگیر عملہ فوڈ کے ہمراہ فلور میلز چیکنگ کرنے پہنچے ہیں اسے مطالق مزید جانیں گے یاکوگ تاہر سے یاکوگ تاہر اپڈیٹ کیجئے سوالے سے دنیا پور میں موجود ہوں آج کل پاکستان میں جو آٹے کا بہران آیا ہے اسی سلسلے میں صبح پنجاب بھر میں حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اسی ٹیموں کی تشکیل کے تحت دنیا پور کے اندر اور گردو نوا میں روزانہ کی بنیاد پر فلور میرے اور چیکیوں کو چیک کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ دنیا پور اور گردو نوا میں آٹے کی جو کلت ہے یا ایسی کوئی شکایت آ رہے ہیں ان کو دور کیا جا سکے مزید اس وقت ایسسنڈ کمیشنر میرے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ دنیا پور میں آٹے کی کیا صورتحال ہے یہاں پر کوئی کلت ہے یا اس طرح کمی کا کوئی شکار تو نہیں ہے جی شکریہ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری تحصیل میں آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے اس حوالے سے آج بھی میں نے ڈی ایس پی دنیا پور اور ہمارے ساتھ ای ایف سی فوڈ ہیں ہم نے آکے یس فلور میل کا معینہ کیا ہے میرے پاس ٹوٹل پانچ فلور میل ہیں جو فنکشنل ہیں تو ہم ڈیلی بیس پہ فلور میل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے ریونیو سٹاف کی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ سٹاف کی ڈیوٹی بھی ڈپلائی کیوئی ہیں جو یہاں پہ انشور کر رہے ہیں کہ جو ویٹ کی سپلائی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہے تاکہ یہاں سے پھر آٹے کے بیگ نکلیں کیونکہ یہ بارہ بارڈی کی مل ہے تو ان کا جو کوٹا ہے وہ پچیسزار دو سو کا ہے اور یہ ایک ہزار بیگ ہمارے پرڈے بنا رہے ہیں اور مارکٹ میں آویلیبل کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے کل بھی ہم نے ایک فل فلیچ کمپین شروع کی تھی جس میں ہمارے تمام پرائس مجسٹریٹ آویلیبل تھے ہم نے سلمز میں بھی ہم گئے ہیں وہاں بھی ہم نے آٹا چیک کیا ہے تو الحمدلیلہ ہماری طرف آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے جی بلکل اسی طرح جس طرح تفصیلات بتائیں گے ہمیں حسن محمود جی حسن بتائے گا کیا مزید تفصیلات ہے دیکھیں اسے میں ترنڈا محمد پناہ میں موجود ہوں یہ ترنڈا محمد پناہ کے شہری ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہاں سے ان کے جو اشیہ خود دنوش ہیں وہ نہیں مل رہی جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاجی مزہرہ کیا ہوا ہے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ ایرے سے سے تُساں کے یوٹیلیٹی سٹور تھے تُساں کیا شکہ گھنڑ ویندے ہوئے تھے تو کیا شکہ نہیں مل دی اُتھا کر آسا کو پرچون سودا نہیں مل دا آرہ ہوندے بات ساں یوگا جاندے ہیں اے ایرے اور اپنی قارد دی تبدیلی کرن آسا کو کار بلا دیونہ کو چیز دا جا دا پرچون سودا رہے ہیں پا آد پا دال گھنو ساکو میل منئے امیرین غریب این سولا تو پاس دنے جو اوٹا دا پرچون سودا میلے پا ملے آد پا ملے شاراق گھنو جرا اگر آپ کو اتنا میل منئے باس یہاں میار بانی کار دے ہیں انہوں نے میار بانی کار دے ہیں انہوں نے کچھ اپنا تھا اصلا لیاکت پر جب ساتھ کا بات جا رہی میں دوائی باستے اصلا یہاں میار بانی کار دے ہیں جی بالکل جیسے کہ ان کا بتانا ہے کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور پر جاتے ہیں وہاں سے اشیاء خودنوش لینے کے لیے وہاں پر جو ان کی پیکنگ ہے ایک کلو کی دو کلو کی یا اس کے علاوہ پانچ کلو کی پیکنگ ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ ایک غریب شہری ہیں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے لیتے ہیں پاؤ آدھ پاؤ آدھا پاؤ مگر انہیں وہ نہیں مل پاتی ایک اور شہری بھی یہاں پہ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اے تو ساتھ ریفیس ہو کہ یوٹیلیٹی سوڑ دیوتے تو ساتھ چیزیں گھنے اور مستے میں دے پچھلے کتنے عرصے گھنے تو کچھ چیزیں گھنے نہیں مل دیا بھائی تھا نہیں دراصل بات یہ ہے کہ پہلے جس طرح صاحب امید بستہ تھی عمران خان صاحب سے ہم نے دن رات سٹگل کی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئے لیکن ہم نے جس طرح ہماری امید تھی ہماری امید کو انہوں نے پانی پھیر دیا ہے عمران خان صاحب پہلے نواز شریف کہتے ہیں کہ چلو چور ہے جو بھی ہے ان کے دور میں ستر پر پیٹرول تھا اب ایک سو سولن رپے یہ تبدیلی خاک کی تبدیلی ہے اب اس کے پاس خوردنیشی اشیاط دیکھیں اب ایک سو چالی سرپیہ ایک سو چالی سرپیہ گھی تھا اب دو سو بیس رپیہ آگئی ہے اس لئے سبجیوں کو دیکھ لیں ٹاماتر اپنا بیس رپیہ کلو لیتے تھے اب ڈیڑھ سو دو سرپیہ بھی نہیں دے رہے وہ بھی کچھے کچھے اور خراب ٹاماتر دے رہے ہیں اب خدر ہم کہاں جائے بے روزگاری اتنی ہے ہم نے بے بیٹ کیا ہوا ہے بے روزگاری اتنی ہے کہ ہمیں کوئی پرائیویٹ پر ہم نے گزرا کیا ہوا ہے پرائیویٹ ٹیچر پر ہم کیا کریں ہم نے کچھ بھی کرنا ہوا ہے جی بالکل انہوں نے پرائیویٹ ٹیچنگ یہ کرتے ہیں ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے علاوہ جو ہے ہر چیز کا جی ٹھیک ہے سن محمود بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں بہاولپورڈ ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کے حملے مسلسل بڑھ رہے ہیں ڈائریکٹر ذرا توسی بہاولپورڈ جمشید صندھو کہتے ہیں ٹیڈی دل ایک آفت ہے جس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں لیکن کاسٹ کاروں کو بھی اس کے کنٹرول کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں اتر لاشاری سے اتر لاشاری اپ ڈیٹ کیجئے گا ڈائریکٹر کا مزید کیا کہنا ہے جی لوکس کی بات کریں تو بہاولپورڈ ڈیویئن کے مختلف علاقوں میں لوکس کے بڑے سوارم جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں لیکن اس کے خلاف کتنی شدت کے ساتھ کتنی طاقت کے ساتھ اس کے خلاف کو کاروائی کی جاری ہے بات کریں گے ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن بہاولپورڈ ڈیویئن جمشید صندو صاحب یہاں پر محرصت موجود ہیں سر فرمائیے گیا کیا سیچوشن چل رہی ہے کاشتکار تو اب یہ ریومرز بھی ہیں سوچ بھی رہا ہے کہ شاید آنے والے پانچ سات سال یہ درد سر بن جائے کیا سیچوشن چل رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم بہت شکریہ اللہ شاہر شاہر سب آپ نے صحیح فرمایا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جولائی میں ہمارے پاس یہ لوکسٹ آیا تھا اور جولائی سے ہی ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے اس کو ڈیزر بے کنٹرول کیا لیکن یہ ایک مائگریٹری پیسٹ ہے ہم بار بار ہم جمعیداروں کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ باہر سے ہی آتا ہے یمن سے آیا ہے اور آج کل اس کا واپس جانے کا موسم ہے اور یہ واپس جا رہا ہے پچھلے ہفتوں میں جو زیادہ سردی پڑی اس کی وجہ سے اس کا ٹریک جو ہے واپس جانے کا راستہ ڈسٹرب ہوا اور یہ مختلف جگہ پر نہ لینڈ کرتا رہا جہاں یہ کراپ ایریا میں بھی آیا ہے اور اس کا بہت ذرا پہنک ہے ظہر یہ ایک وبا ہے عذاب الہی ہے ہم لوگ تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ڈیزر میں الیڈر ٹیمز بنائی ہوئی ہیں اور کمانڈ ایریا میں فصلات کے لیے ہم اگریکلچر ایکسٹینشن والے خود اس کو ڈیل کر رہے ہیں اب اس کے لیے کمیونٹی بہت ساری انوال ہو گئی ہے ذمہ دار خود اپنے ٹیکٹرز ہمیں دے رہے ہیں ان کے بوم سپریئرز ہیں پاور سپریئرز مشینیں ہیں ہم سب مل کے ایز ایک کمیونٹی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ جتنا بڑا یہ عذاب الہی ہے شکر ہے اتنا زیادہ ہمارے پاس نقصان نہیں ہوا پینک ضرور ہے پریشانی ضرور ہے لیکن ہم دعا گوئے ہیں اور ذمہ دار بھائیوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی دعا کریں کہ اس عذاب کو اللہ تعالی لیکن اتنا پریشان ہونے کی زیادہ ضرور نہیں ہے کراپ ایریے میں آپ نے بھی دیکھا ہے بہت جگہ پہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلان جگہ پہ نقصان ہو گیا تباہی ہو گی لیکن جب آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو چند مرلے کنالیاں اکرز کا نقصان ہوتا ہے اور وہ بھی پارسلی نقصان ہوتا ہے ابھی تک ہمارے پوری ڈوین میں کوئی ایسی بیلٹ ریپورٹ نہیں ہوئی جہاں ہم یہ کہہ سکے کہ پانچ مربع یا دس مربع کلاس ہو گیا ہے اجل سر اگر کہیں پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر کاشتکاروں کو کیا کرنا چاہیے ایک تو روایتی وہ ڈرم بیٹنگ ہے شور بور ہے کسی فصل پر بیٹھتی ہے تو کاشتکار کو کیا کرنا چاہیے جی یہ شور شورابہ یہ ڈرم بیٹنگ ہے یہ اس کے لیے جو بہت کم تعداد میں بہت چھوٹے چھوٹے جو گروپ اگر کوئی گرتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ پریکٹس اپنا ہی جا سکتی ہے ادروائز اس کا کیمیکل کنٹرول ہی ہے جسے ہم اس کو بہت اچھے انداز سے کنٹرول کر رہے ہیں اس کے لیے میں ذمہ داروں کو گزارش کروں گا یہ عام جو دوائی ہے لیمڈا یہ کراتے جسے ہم کہتے ہیں وہ دو سو لیٹر والے ڈرم میں ایک لیٹر دوائی ڈال لیں اور جہاں جہاں یہ بیٹھی ہو اگر آپ اس پر یہ سپرے کریں تو اس کا ہنڈر پرسنٹ کنٹرول آ رہے ہیں اور میں ذمہ داروں کو یہی گزارش کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کھیتوں میں یہ بیٹھتی ہیں آپ کو شام کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیٹھ گئی ہے آپ شام کی بجائے صبح صبح اٹھیں اگر اس ٹائم تک یہ بیٹھی ہیں تو آپ اس کو اسی سپرے جو میں نے دوز بتائیے اس پر اگر آپ سپرے کریں گے تو اس کا ہنڈر پرسنٹ کنٹرول آ جائے گئے اگرچہ یہ ہماری ذمہ داری ہے محکمے کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سے کنٹرول کریں لیکن میں ایز ایک کمیونٹی اپنے ذمہ دار بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ہمارے جانے تک وہ آپ کی فصل کا نقصان کرتی ہے نقصان آپ کا ہزاروں میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پانچ سو روپے کا ایک لیٹر سپریے کر لیں اور اپنے فصل کو بچا لیں محکمے کی ذمہ داری ہے کہ ٹڈی دل پر کنٹرول کیا جائے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹڈی دل نے صادق آباد کے چولستان سے ملہ کا نواہی علاقے دو سو تین دو سو بارہ دو سو سرسٹھ میں ایک بار پھر تباہی مچا دی ہے گندم اور چارہ کی فصل پر ٹڈی دل کا حملہ ٹڈی دل کے حملے سے فصل تباہ ہو گئی اور انتظامیاں خموش تماش آئی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ روحی ملک جاوید انورس سے ملک جاوید انورس سے بھی راوطہ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں ٹڈی دل نے صادق آباد کے چولستان سے ملہ کا نواہی علاقے دو سو تین دو سو بارہ اور دو سو سرسٹھ شرط میں ایک بار پھر تباہی مچا دی ہے گندم اور چارہ کی فصل پر ٹڈی دل کا حملہ ٹڈی دل کے حملے سے فصل بھی تباہ ہو چکی ہے